بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن مد مومنہ اور میں آپ کے خدمت میں پھر سے حاضر ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو ہے سوائیں ربڑی کٹوری بہت ہی کیوٹ سی آپ نے دیکھا بہت ہی مزد اور سمپل سی ریسپی ہے تو چلے چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف اور اس کے لئے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک پاؤ سوائیہCon چائیے ہوں گی تو یہاں پر میں نے یہ سوائیہ لے لیا جس کے ہم پیسیس کر لیں گے اور اس کے بعدosi چاہیے ہوگی یہاں پر 2 ٹیبل سپون چینی اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا 2 ٹیبل سپون سو خا دود اس کے بعدے میں نے 2 ٹیبل سپون یہاں پر درائی فروٹ لیا ہے اس کے بعد میں میں 1 ٹیبل سپون دیسی گھی کا سمل کر رہی ہوں آپ سیمپل گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جی میں نے یہاں پر کنڈنس ملک لیا ہے 3-4 ٹیبل سپون اس کو میں نے گھر میں ہی ریڈی کی ہے اس کی ریسپی پر میں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی اس کے بعد جی میں نے لے لیا یہاں پر 1 ٹیبل سپون کون فلور اس کے بعد جی ہمیں ایک گلاس دودھ کا چاہیے ہوگا تو یہاں پر دودھ لے لیا میں نے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا کیورا تو یہاں پر 2-3 ڈرپس ہم لوگ صرف کیورے کے استعمال کریں گے تو یہ سارے ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ہیں اب چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف تو یہاں پر ایک پاو میں نے سوہیاں لے لیا اب اس کے ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لیں گے تو ہاتھ سے میں اس کے پیسز کر لوں گی تو جب تک میں کر رہی ہوں اس کے پیسز آپ میری چینل کے سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیجئے اگر اب تک نہیں کیا تو تاکہ آپ کا اور میں ساتھ ہمیشہ یوں ہی بھرکرا رہے اور میری ہر ریسپی آپ تک پہنچتی رہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کے کر لی ہے پیسز اتنے سائزز کے اس کے بعد ہم نے لے لینا ایک فرائی پین اور اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون دیسی گھی رال دیا آپ کو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی کا ٹیسز بھی بہت اچھا آتا ہے اور خوشبو بھی تو اب جی ہم اس کو کر لیں گے فرائی فرائی ہم نے لو فلیم میں کرنا اور چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر زرہ سے بھی ہم نے بے اتیاتی کی تو یہ چل بھی سکتی ہے تو جی بہت کیرفول ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے اب جی اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر 2-3 ٹیبل سپون پانی کا ڈال دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں تو جی پانی آٹ کر دینے کے بعد اب اس کے اندر میں آٹ کروں گی کنڈنس مل تو یہاں پر 2-3 ٹیبل سپون میں اس کے اندر کنڈنس ملک اڈ کروں گی اس سے کیا ہوگا کہ اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے گو یہ بہت سٹیکی سی ہونے شروع ہو جائیں گی مطلب کہ جب ہم اس کی کٹوری بنائیں گے نا تو یہ آرام سے آپس میں جڑ جائیں گی تو اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے ہم نے بہت اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ساری سمجھوں میں یہ لگ جائیں تو یہاں پر کنڈنس ملک پی آئیڈ ہو گیا ہے یہ ریڈی ہیں آپ کیا کرنا ہے جی ہم نے میں نے یہاں پر کپکک کی ٹری لے لی اور اس کے اندر کپکک کے لائنرز لگا دی اور اس کے اندر میں اپنا جو مکسچر ہے جو میں نے سمجھوں کا ریڈی کیا تھا وہ اس کے اندر لگانا شروع کروں گی ہم نے گرم گرم ہی اس کو لگانا ہے تھنڈا نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم تھنڈا لگائیں گے تو اس کی جو شیپ اینا جو ہم نے کٹوری والی شیپ بنانی ہے وہ بنانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس لئے ہم نے اس کو گرم گرم ہی لگانا شروع کرنا ہے اس کے اندر اور تھوڑا اس کو دبا دبا کے لگانا ہے تاکہ اس کی جو شیپ اینا بلکل کٹوری والی بن جائے تو یہاں پر اس طرح سے ہم نے کٹوری کی شیپ بنا دینی ہے تبکہ کلائنرز ہی ہوگا کہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو تارنے میں بہت آسانی ہو جائے گی بلکل کٹوری کی ہی شیپ آئے گی تو یہ تھوڑا اس طرح سے ہلکا ہلکا سے اس کو دبانا ہے اور پھر اس کو کیا کرنا ہے ہم نے کہ ایک گھنٹے کے لیے اس کو ہم لوگوں نے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے اور اس کی شیپ بہت اچھے سے بن جائے آپ سلیکون کی مال بھی یوز کر سکتی ہیں گھر کی کوئی کانچ کی پیالی بھی یوز کر سکتی ہیں اس کی شیپ کے لیے اب جی یہاں پر ہم نے ایک فرائی پین لے لیا اس کے اندر دودھ ڈال دی یہاں پر ایک گلاس میں دودھ اٹ کیا اور اس کو ہم بوائل کر لیں گے اور چمچ ہلاتے رہیں گے جیسی دودھ بوائل ہو جائے گا اس کے اندر ہم 2 ٹیبل سپون چینی اٹ کر دیں گے آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے چینی اٹ کریں میں نے یہاں پر 2 ٹیبل سپون اٹ کی اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور سائیڈ پر جو ملائی بننا شروع ہو جائے گی اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم ساف کرتے رہیں گے اور دودھ میں اٹ کرتے رہیں گے اور چینی کو مکس کر دینے کے بعد اس کے اندر ہم 1.5 ٹی سپون الائٹی پاورڈر اٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو جی اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب اس کے اندر میں 2-3 ٹیبل سپون سوکھا دودھ اس میں اٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ ہم چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ جو سوکھا دودھ ہم نے ڈالے اس کی گھٹلیاں نہ بنے اس کے بعد اس کے اندر ہم اٹ کریں گے کیورہ تو صرف ہم نے 2-3 ڈروپس اس کے اندر کیورے کے اٹ کرنے ہیں اور ہم ڈرائ فوٹ اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور جی دوبارہ اچھے سے کر لیں گے اس کو مکس اور جی لاس میں ہم نے اس کے اندر اٹ کر دینا ہے کون فلور تاکہ میں نے تھوڑا سا پانی لیا اس کے اندر 1 ٹیبل سپون کون فلور اٹ کر دیا اور اس کو ہم مکس کر کے دودھ کے اندر شامل کر دیں گے تو یہ سمجھ لیں ایک میجک انگریڈینٹ ہے تو جب ہم اس کو اس کے اندر اٹ کریں گے تو جو دودھ ہے وہ گاڑا ہونا شروع جائے گا جل سے اذا باز یہ ہوتا ہے کہ دودھ کو ہمیں بہت زیادہ پکانا پڑتا ہے تب جو کہ اس کی ربی کی جو شکل ہے وہ بنتی ہے تو یہاں پر ایک طریقہ کا یہ ہے کہ اگر آپ نے جلدی یہ بنانا ہے تو اس میں آپ کون فلور اٹ کریں اس کے اندر اور اس کو اچھے سے پکا لیں بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو اس کے اندر اٹ کرنے سے بس یہ ہے کہ جلدی سے ایک چیز بن جاتی ہے تو یہاں پر جی ہمارے جو ربڑی ہے وہ ویڈی ہو چکی ہے ہم نے اس کو اتنا ہی تھک کرنا ہے اس سے زیادہ تھک نہیں کرنا ہے کیونکہ جب یہ تھنڈی ہوگی تو یہ اور زیادہ تھک ہو جائے گی تو جی ایک گھنٹی کے بعد اس کی تھکنس اتنی ہو چکی ہے میں نے اس کو فریج میں رکھ لیا تھا اور جی ایک گھنٹی کے بعد ہی میں نے جو سوائیوں کی پیالیاں بنائی تھی اس کو بھی میں نے فریج میں سے نکال لیا اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی شیپ کس طرح سے ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کی شیپ بن جائے گی اب اس کی فیلنگ کرنا ہم شروع کرتے ہیں تو جو ہم نے ربڑی بنائی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کریں گے اور اس کے اوپر کر دیں گے ڈرائی فروٹس کی تھوڑی سی گارنشنگ اس کو اور زیادہ خوبصورت دکھانے کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے ہم تو یہاں پر ہماری فیلنگ اور ڈیکوریشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں دوبارہ رکھ دیں گے تو جی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میری یہ سویں ربڑی کٹوری ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی کیوٹ سی اور بہت ہی مزیدار سی اب میں اس کا کپکک لائنر جو ہے وہ آپ کو اتار کے دکھاتیوں کہ اس کی شیپ پرفیکٹ شیپ کیسی بنی ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے بہت ایزی اور بہت ہی مزیدار تو جی یہ دیکھیں یہ ہماری فائنل لکھ ہے بہت کیوٹ سی اور بہت ہی مزیدار بہت یمی آپ ضرور ٹرائے کیجئے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو جی یہ ہو گئی ہماری سویں ربڑی کٹوری ریڈی بہت ہی مزیدار اور زبردستی ریسپی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنی فرنڈ اور فیملی کے ساتھ اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں تاکہ میری ہر ریسپی آپ تک پہنچتی رہے میری نیکس ریسپی کا انتظار کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی